بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب العربیتو بھینہ یدیک پی ڈی اف کے اوپر ہے پیج نمبر 23 پی ڈی اف کے اوپر ہے پیج نمبر 23 کتاب کا نام ہے العربیتو بھینہ یدیک الواحدة الاولہ کہتے ہیں جنر نمبر 1 کو الواحدة الاولہ جنر نمبر 1 التحیت وقتارو کہتے ہیں جی اگر کیا تو ایک سکنڈ راوڈ کریں ٹھیک 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 مجھول ہے ہوتا ہوں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو جلے 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 چلیں الوادہ کہتے ہیں یونٹ کو الوادہ کہتے ہیں یونٹ کو الولا پہلا یونٹ سمجھ نہیں آرہی سر صحیح الوادہ کہتے ہیں جی الوادہ کہتے ہیں یونٹ کو اور اولا کہتے ہیں نمبر ون کو یونٹ نمبر ون کتاب کے شروع میں ہوتا ہے نا ایک یونٹ ہوتے ہیں ہر کتاب میں اس طرح یہ بھی کتاب کا پہلا یونٹ ہے یونٹ کی اندر بہت سارے چپٹر ہوتے ہیں تو یہ اس کتاب کا پہلا یونٹ ہے آتا ہی یا تو وہ تعرف کہتے ہیں گریٹنگز کو اور انٹرڈکشن یعنی کہ اس یونٹ میں ہم سیکھیں گے کہ کسی کے ساتھ ہم نے کیسے ملنا ہے اور کسی کے ساتھ اپنا تعرف کیسے کروانا ہے آگے چلتے ہیں اگلے سفر پہ لکھا ہے درس الاول پہلا سبق اور درس الاول کہتے ہیں پہلا سبق الارت کا مطلب ہے شو ڈسپلی پریزنٹیشن الارت کا مطلب ہے شو ڈسپلی پریزنٹیشن یہ سب مطلب ہم یہاں پہ اس کی استعمال کر سکتے ہیں الہوال الاول پہلے مقالمے کا پہلا حصہ الہوال کہتے ہیں مقالمہ انظر وسط میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دھرائیں خالد کہتا ہے اسلام علیکم خلیل آگ سے جواب بتا ہے والیکم السلام خالد اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسم کا مطلب ہوتا ہے نام اسمی میرا نام اسمی خالد میرا نام خالد ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے اسمی خالد میرا نام خالد ہے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے خلیل اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے پھر خالد پوچھتا ہے کئی فہالو کا آپ کیسے ہیں کئی فہالو کا آپ کا حال کیسا ہے آپ کیسے ہیں خلیل جواب بتا ہے بخیرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کئی فہالو کا انتا اور آپ سنائیں آپ کیسے ہیں خالد بخیرین والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں کچھ چیز سمجھ نہیں ہے تو پوچھ لیں سر سمجھ آگئی ہے پڑھیں اس کو پھر خالد الہی وار الاول انظر وستمی وعید خالد السلام علیکم خلیل و علیکم السلام خالد اسمی خالد میرا نام خالد ہے مسمو کا آپ کا کیا نام ہے خلیل اسمی خلیل میرا نام خلیل ہے خالد کیفہ حالو کا آپ کا کیا حال ہے خلیل بی خیر والحمدللہ اللہ کا شکر ہے وکیفہ حالو کا انتہ اور آپ کا کیا حال ہے خالد بی خیر اللہ کا شکر ہے بی خیر والحمدلہ خریت ہے اور اللہ کا شکر ہے چھیک ہے تو یہ ہم نے اس میں سیکھا کہ کسی مرد سے اس کا نام کیسے پوچھیں اور اس کے ساتھ ہم تعرف کیسے کرواتے ہیں اب آگے چلتے ہیں اب ہم عورتوں کے لئے پڑھیں گے الہی وار الاول باپ پہلے مقالمے کا دوسرا حصہ انظر وسط میں واحد دیکھیں اور سنیں اور دھرائیں خولہ اسلام علیکم ختیجہ علیکم السلام خولہ اسمی خولہ سر میں پڑھوں یہ مجھے آتا ہے مذکر اور مونس کا فرق بتایا انہوں نے پہلا جو حصہ ہے وہ مذکر کے لئے انہوں نے بولا دوسرا مونس کے لئے ٹھیک ہے آپ پڑھیں ٹھیک ہے آپ اس کو پڑھیں خولہ اسلام علیکم خدیجہ علیکم السلام خولہ اسمی خولہ میرا نام خولہ ہے مسمو کی آپ کا کیا نام ہے خلیلہ اسمی خدیجہ میرا نام خدیجہ ہے خولہ کیفہ حالو کی آپ کا کیا حال ہے خدیجہ بھی خیر والحمدللہ اللہ کا شکر ہے و کیفہ حالو کی آنتی اور آپ کا کیا حال ہے خولہ بھی خیر والحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اب اگلے سفر پہ چلیں المفردات العدد پہ جی سار سمجھ نہیں آئی اب اگلے صفحہ پڑھیں اگلا صفحہ جی اگلا صفحہ المفرداتو الارضیے والا جی یہ لپڑھیں کیفہ حالو کا سر اس کا مطلب پہلے بتا دیں المفرداتو الارضی کا مطلب کیا ہے مفردات کہتے ہیں وکیبرری الارض کہتے ہیں پریزنٹیشن یہ جب یہ انہیں پہلے پریزنٹیشن پڑھیں ہیں ان کی وکیبرری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ اس کا مطلب ہے جی تو آپ ان کو کیفہ حالو کا اور کیفہ حالو کی مذکر کیلئے انہوں نے بتایا کیفہ حالو کا اور آگے لڑکیوں کے لئے کیفہ حالو کی اور انتی اور انتا لیکن انہوں نے یہاں پہ اوپر لڑکیاں یہاں پہ انتی اور نیچے وہ مذکر ہے انتا آگے مسمو کا اور مسمو کی آپ کا کیا نام ہے مذکر کے لئے اور یہ مونس کے لئے ہے چھیک ہے انتا کا کیا مطلب ہوتے ہیں تدریب جی سر انتا کا کیا مطلب ہے انتا کا مطلب آپ ٹھیک ہے آگے چلیں سل بین عبارتی وسورت وسورت سورت المناسباتی جی مسمو سوال کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا ہے کہ عبارت کو ملائیں اور مناسب مناسب تصویروں کے ساتھ جو جو لکھا ہونا مناسب تصویروں کے ساتھ ان کو ملائیں ٹھیک ہے ایسی ہے سر بلکل صحیح ہے حال کریں سوال کو ذرا کیسے کریں گے بتائیں پہلے تصویر میں انہوں نے مذکر کے لئے یوز کیا ہوا وہ مسمو کا یہاں پہ آئے گا مسمو کی ٹھیک ہے بلکل آگے دوسری تصویر میں مسمو کی لکھا وہاں پہ مسمو کا آئے گا صحیح ہے اور اوپر مذکر کے لئے انہوں نے پھر آنٹی لکھا وہ آنتا آئے گا اور نیچے والی تصویر میں آنٹی آئے ٹھیک ہے اور اوپر کئی پہ حالو کا لکھا ہے کئی پہ حالو کی اور نیچے مذکر کے لئے کئی پہ حالو کا ٹھیک ہے آگے چلیں تدریب عسانی تدیب و سانی عجیب کیا مطلب ہے عجیب کا جواب دیں ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے جواب دیں اسلام علیکم وآلیکم سلام اچھا آپ تھوڑی دل کیلئے مرد دیں ٹھیک ہے میں اس حساب سے پوچھوں سوال مسمو کا مسمو آپ کسے پوچھ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہوں آپ ایزیوم کر لیں کہ آپ ایک مرد دیں اور میں آپ سے سوال پوچھ رہوں مسمو کا جواب دیں مسمو کا کیا آپ کو واز آ رہی ہے میری جی سارا واز آ رہی ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا میرے سے سوال کر رہے ہیں میں جواب دوں جی آپ سے ہی سوال پوچھ رہوں مسمو کا مسمو کا مردوں سے ہم پوچھتے ہیں تو آپ کہیں اسمی احمد کہ دیں اسمی علی کہ دیں اس طرح کوئی نام لیں ٹھیک ہے مسمو کا سارا آپ نے مذکر کیلئے سوال کیا میں مونس ہوں تو آپ کو مسمو کی کہنا چاہیے تھا وہ آگے آپ پوچھوں گا نا عورت کے لئے بھی آگے عورت کے لئے بھی پوچھوں گا ابھی میں نے آپ اس کو تھوڑ دیر کیلئے فرض کیا آپ احمد دیں ٹھیک ہے آپ بھول جائیں کہ آپ عورت ہیں آپ تھوڑ دیر کیلئے احمد دیں آپ مجھے جواب دیں مسمو کا مسمو کا اسمی ابو بکر ٹھیک ہے کئی فہالو کا کئی فہالو کا بخویر والحمدللہ اسمی سعاد اب آپ عورت ہیں میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں گا اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور مسمو کی اسمی صدرہ کئی فہالو کی بخویر والحمدللہ اسمی سعادیہ آگے چلتے ہیں درس و ثانی دوسرا سبق الہوار و ثانی الالف انجور و ستم وائد آپ اس مقالمے کو پڑھیں ذرا آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے محمد مین اینہ انتا آپ کہاں کے رہنے والے ہو شریف انا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں محمد ہل انتا پاکستانی ہوں کیا آپ پاکستانی ہوں شریف نام جی ہاں آنا باکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں وہ ماں جنسیتو کہاں تھا وہ ماں جنسیتو کہاں تھا اور آپ کہاں کیا اور آپ کی قومیت کیا ہے آپ کی نیشنلٹی کیا ہے محمد آنا ترکی میں ترکی ہوں آنا من ترکیہ یا یا کہہ لے آنا ترکی یونی آنا من ترکیہ دونوں کہنے آنے دونوں کہنے وہ ماں جنسیتو کہاں تھا جی ذرا سننے ایک مرد وہ ماں جنسیتو کہاں تھا اور آپ کی نیشنلٹی کیا ہے اور آپ کی قومیت کیا ہے تو ہم جواب دیں گے آنا ترکیون میں ترکی ہوں آنا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں ٹھیک ہے فرض کیا مسارق طور پر شریف احلان مسارق طور پر جی سار سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے شریف احلان مسارق خوش آمدی صحیح ہے آگے چلیں آگے علیہ وارثانی مریم السلام علیکم جینب وآلیکم السلام مریم من اینہ انتی آپ کہاں سے ہو جینب آنا من مصر میں مصر سے ہوں مریم مصریہ کیا مصری ہو زینب نام جی ہاں آنا مصریہ میں مصری ہوں ممان جن سیاتو کی انتی اور آپ کی کنیت کیا ہے مریم آنا سوریہ میں سوریہ شامی شامی شام سے ہوں جی شامی شامی ہوں آنا من سوریہ میں شام سے ہوں زینب احلان وسہلان خوش آمدی جن سیاتو کی کیا مطلب ہے اس کا آپ کی کنیت کیا ہے غلط کنیت نہیں کومیت کومیت نیشنلٹی کومیت جی کومیت آگے چلیں اب اگلے صفحے پہ پھر لکھاو ہے المفردات الارد اس کو پڑھیں آپ کومیت کیا ہے آگے مونس کے لیے آپ کی کومیت کیا ہے آنا یہ مذکر کے لیے میں اور مونس کے لیے بھی آنا میں اور آگے وہ انہوں نے بتایا باکستان ترکی ترکیہ مشر اور سوریا شام ٹھیک ہے آگے چلیں آگے پڑھیں پاکستانی جی جی کلمات اور تصویروں کو مناسب جگہ پہ ملائیں تصویر کو مناسب لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں کلمہ کہتے ہیں لفظ کو لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں آگے پاکستان یہاں پہ لکھنا ہے پاکستانی اور اس سے آگے ہے دوسری تصویر میں پاکستان اور سوریا کی جگہ لکھنا ہے سوری سوری ٹھیک ہے سوری لکھنا ہے اور دوسری تصویر میں سوریا لکھنا ہے اور دوسری تصویر میں مصر لکھا ہوا ہے یہاں پہ مصری جن لکھنا ہے اور آگے مصر پھر ترکیوں اور ترکیہ ٹھیک ہے آگے چلیں اگلے سور پہ 1030 سبق اس کو پڑھنا شروع کر دیں آلیوال کو پڑھو سر جی پڑھیں احمد السلام علیکم بدر وعلیکم السلام احمد حازہ اخی یہ میرا بھائی ہے ہوا مدرس وہ استاد ہے بدر اہلن وسہلن خوش آمدید احمد حازہ صدیقی یہ میرا دوست ہے ہوا مہندی سن وہ انجینئر ہے اخ اخن اہلن وسہلن خوش آمدید احمد ماہ سلامتی سلامتی کے ساتھ بدر ماہ سلامتی سلامتی اللہ کا کیا مطلب ہے پائی ٹھیک ہے آگے پڑھیں اگلا حوار ندہ 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 السلام علیکم خدا و علیکم السلام ندہ حازہ اختی یہ میری بہن ہے یا طبیبہ طبیبہ وہ ڈاکٹر ہے لیڈی ڈاکٹر ہے خدا حلن وسہلن خوش آمدید طبیبہ لیڈی ڈاکٹر طبیبہ کہتے ہیں لیڈی ڈاکٹر یا طبیبہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے خدا اہلن وسہلن خوش آمدید ندہ یا صدیقتی یہ میری دوست ہے یا طالبہ تن یہ طالبہ دلو ہے الاختو بہن اہلن وسہلن خوش آمدید ندہ مع سلامتی سلامتی کے ساتھ خدا مع سلامتی سلامتی کے ساتھ ٹھیک ہے اگلے صفحے پر ایفل لکھاوے مفردات ان مفردات کو پڑھیں المفردات مدرس طالبہ طبیبہ محندی سر مطلب بھی بتائیں جی مطلب بھی بتائیں مدرس اسطاد طالبہ طالبہ علم طبیبہ لیڈی ڈاکٹر محندی انجینئر اخ بھائی اخت بہن صدیق دوست صدیق دوست خازہ یہ خازی ہی مونس کے لیے یہ ہوا مذکر کے لیے وہ ہی مونس کے لیے وہ طالبہ کسے کہتے ہیں طالبہ سٹوڈنٹ فیمیر سٹوڈنٹ کو طالبہ کہتے ہیں اور میر سٹوڈنٹ کو طالب کہتے ہیں آگے چلیں سلوڈنالکلیماتی و سورت المناسبہ اس کو کریں اب سر دو منٹ کیلئے ٹھیک ہے دو سر آپ پڑھا رہے ہیں تو میں تو آگے ہوں اور یہ پرسوں پر دیتی کتاب آج سر ان کا یہ کہ ان کو آج شروع کے سبق آتے ہیں تو یہ ہوگا کہ ایک دن میں ہی ختم ہو جائیں گی سر آج انہوں نے اگھٹے پڑھ لیا تین ایک سبق تو ابھی اگر 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 اوٹ ٹائم ہوا تو ان کو میں اگھٹا ایک دن میں آپ کے ساتھ لیا ہوں گا آپ کے برابر ہو جائیں گی پھر یہ پھر آپ دنوں کو اگھٹا پڑھا دیا کروں گا یہ ان کا سپیڈ سے کام ہوگا آپ نے ان سبق میں سے کوئی چیز ہے تو پوچھنے ٹھیک ہے آپ کا ٹیسٹ لے لوں تھوڑ سا بھی ٹھیک ہے اسلام علیکم منعین انتی جی آپ آپ کیا حال منعین انتی آپ کہاں سے ہیں من کا مطلب ہے فرام آئینہ کا مطلب ہے کہاں آنا میں باکستان ٹھیک ہے اور ہل انتی پاکستانی آئینہ 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 پاکستانی چاہ تنوین کیا ہوتی ہے تنوین تنوین کیا چیز ہوتی ہے غلط دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دم دم نہیں کہتے ہوتی دو دم تائین کو ہم تنوین کہتے ہیں اچھا دم کسی کہتے ہیں دم وہ دو پیش کو دم کہتے ہیں ایک پیش کو دم کہتے ہیں دو پیش کو تنوین کہتے ٹھیک ہے سر کون سا پیش 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 وہ بیسی ان کا میں ٹیس لے لیتا چلیں آپ پڑھنا شروع کریں آگے پڑھنا شروع کریں آپ سر میں پڑھ پڑھ جو آپ پڑھ لیتی جی سل بین کلیمات سور المناسب سور دوست اور مونس دوست اور مذکر دوست ہازہ ادھر لکھنے ہازی ہی مونس کے لیے اور مذکر کے لیے ہازہ ٹھیک ہے اس سے اگلے سفر پر لکھا ہے تدریب العور اس سوال کا مطلب بتائیں کیا ہے اس تمہ اس تمہ کا مطلب ہے سنو اس تمہ غور سے سنے ٹھیک ہے آگے سمہ زہی علامہ پھر علامت کو رکھیں یہ جو آگے انہوں نے علامت صحیح والی دیا ہے مربع المناسب جگہ پر یعنی کہ اس نے کہا آپ غور سے سنیں اور صحیح ڈبے پر ٹک کر نشان لگائیں اور مربع کہتے ہیں ڈبے کو سکیر کو یعنی کہ صحیح جو ڈبے ہے ٹک لگا دیتا ہے ہر تصویر میں چھوٹا سا ڈبے بنا ہو ہے وہاں پہ سٹوڈنٹ ٹک لگا دیتا ہے آگے چلیں اس کو بھی امنی کریں گے اس تصویر کی طرف اشارہ کریں جس کا نام آپ سنیں اس کو بھی نہیں کریں گے آگے سب چلیں یہاں پہ لکھا ہے ادافیہ کام ادو میں ادافی کہتے ہیں مزید وکیبرری ایکسٹرا وکیبرری ادافی مفردات ادافی لفظ جی عرض کا مطلب شو ڈسپلی پریزنٹیشن انٹرڈکشن بھی اس کا ایک مطلب ہوتا ہے یہ سب مطلب ہم یہاں پر اس کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے لکھا ہے تدریب الاول اس سوال کا کیا مطلب ہے گنتی کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائن ٹھیک ہے تو ملائن کو پہلی تصویر کے ساتھ کیا کریں گے ٹھیک ہے اور دوسری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تدریب حسانی کا کیا مطلب ہے اور تدریب حسانی دوسری مشک اور رتی بال اعداد بلکل ٹھیک ہے تدریب حسانی کیا مطلب ہے اشارہ کریں اس گنتی کی طرف جس کو آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے آگے چلیں آپ اگلے صرف پہ آج وہاں سے پڑھتے ہیں تراکیب الناحویہ گرامیٹیکل سٹرکچرز اس کا مطلب ہے پھر لکھا آج تدریب الاول جی گرامیٹیکل سٹرکچرز تراکیب الناحویہ کا مطلب ہے گرامیٹیکل سٹرکچرز پھر لکھا آج تدریب الاول اس کو پڑھیں سوال کو ہماریٹیکل سٹرکچرز جی کیا مطلب ہے اس کا سٹرکچرز سوال و جواب کا تبادلہ کریں اپنے ساتھی کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ دو مسالوں میں کیا گیا ہے پہلی مسال پڑھیں پاکستانی پاکستانی سوال سوال کی یا سمجھاؤں آپ دونوں مجھ اپنے نام دائیں میرا نام منایا اور ان کا نام ٹھیک ہے تو منایا صاحب آپ طالب اول بن جائیں اس پہلی تصحیل میں اور صدرہ صاحب طالب ثانی بن جائیں گی آپ ان سے سوال پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گی سوال پوچھیں آپ ہل انتہ ترکی ہل انتہ ترکی ہل انتہ ترکی صدرہ صاحب آگے سے جواب دیں ان کو شاید چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگلی تصویر ہل انتہ ترکی غلط ہل انتی ترکی ٹھیک ہے جواب دیں سام آنا ترکی ٹھیک ہے ہل انتہ مصری جواب دیں نعم آنا مصری آپ صدرہ صاحب آپ سوال پوچھیں ان سے اگلی تصویر کے ساتھ ہل انتہ سوری نہیں یہ فرسٹ والی مصری تصویر ہل انتہ مصری غلط سوال ہل انتہ سوال دوبارہ پوچھیں ہل انتہ غلط ہل انتہ مصری ہل انتی ہل انتی مذکر سے شروع کیا میں نے یہ ہل انتی مصری سیکنڈ لائن جو پہلی تصویر ہے جس پہ مصری مصری کی عورت بنی ہو اس وہاں سے شروع کریں ہل انتی مصری نعم مصری ہل انتہ سوری نعم نعم سوری ہل انتی سوری نعم نعم سوری ہاتھی ویسا جملہ بناؤ جیسا کہ مثال میں ہے تو مثال میں دو لفظ دی میں آخ اور مدرس ان کے مدرس سے ہم نے جملہ بنائے آگے دو لفظ اخت اور مدرس آپ اس کے مدرس جملہ بنائیں صدرہ 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 آگے غلط ہاتھی اختی ہاتھی اختی تا کے بار یا آئے گی ہاتھی اختی ہاتھی اختی تیا مدرس ٹھیک ہے آگے ہاتھ صدی کی ہوا تب ٹھیک ہے آگے ٹھیک ہے پھر آگے اتدریب السال استباد الہ سوال والجواب ما زمین کا کما فی المثال اپنے ساتھی کے ساتھ سوال جوا کا تب باتلہ کریں جیسے کہ مسال میں کیا گیا ہے مسال اس نے کہا کہ آپ کہا سے جواب دیتا ہے پاکستان میں پاکستان سے ہوں تو آپ صدرہ صاحبہ سے یہ سوال پوچھیں صدرہ صاحبہ آپ کو جواب دیں گی شروع انا من ترکی انا من ترکی یا من اینا انتی انتا من اینا انتا غلط سوال ہے دوبارہ سوال پوچھیں یہ سوال ہے من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے من اینا ہوا وہ کہاں سے ہے آپ سوال پوچھیں آپ دوبارہ من اینا ہوا جواب جنسی طرح سایبہ من اینا ہوا ہوا من سوریا من اینا ہیا ہیا من بس من اینا انتی انا من باکستان ٹھیک ہے آگے سفر پہ ہے تدریب و رابعہ ہاتھی جملن کمافی المسال مسال کی طرح کا جملن بنائے یہ آسان سا سوال ہے بس خالد ہے تو ہم کہہ دیں گے اسمی خالد خلیل ہے ہم کہہ دیں گے اسمی خلیل اسمی ختیجہ اسمی محمد اسمی فاطمہ آگے چلیں تدریب الخامس پہ ہاتھی جملن کمافی المسال جیسے کہ مسال میں ہے ویسے جملن بنائے تو انا ترکی انا من ترکیہ پھر آجے گا انا سوریا انا من سوریا انا مصریہ انا من مصر انا باکستانی انا من باکستان انا ترکیہ انا من ترکیہ انا ترکیہ ایم ترکیش انا من ترکیہ ایم فرام ترکی فیرہ ملخص اترکیب جو کچھ اب نے ابھی تک پڑھا ہے اس سب کا یہاں پر خلاصہ لکھا ہے صدر صاحبہ آپ اس کو پڑھ لینا خودی اگر کچھ چیز سمجھ نہیں تو مجھ سے پوچھ لینا میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ بس ریوی جنئی ہے اس کی اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے آگے ہے تو نیکس ٹیم ہم یہاں سے شروع کریں گے پی ڈی ایف کے اوپر پین نمبر ٹھارٹی سکس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیر اللہ حافظ نیکس ٹیم کوئی کاغذ گرہ تیار رکھنا یہ سب الفاظ کے معنی ہم نے نوڑ کرنے